اعوند باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اصفنات و السلام علیکہ رسول اللہ علیکہ و صحابہ یا حبیب اللہ ایک اور وظیفہ انشاءاللہ آج مہن کے جائے گا اور یہ وظیفہ بھی حالت حضرہ کے حساب سے بہت ضروری ہے سورہ بغیرہ قرآن پاک کی جو دوسری صورت ہے اور سب ستوید صورت ہے اس کی پانچویں آیت اسے یہ پڑھنا ہے اور ہر وظیفہ سے پہلے گیارہ مرتبہ دونوں سے پاک پھر وظیفہ اس کی جتنی بھی تعداد ہو وہ وظیفہ ہوتی تعداد میں پڑھنا ہے اور پھر بعد میں بیش گیارہ مرتبہ دونوں سے پاک بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطور الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولائکا علاہ دم من ربہم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اکتالیس دن تک پلانا ہے اسے پلائیں اکتالیس دن تک ایک بات کا خیال ہے کہ اگر بات ہم اسے بتائے بغیر کر رہے ہیں یہ عمل اب بعض اوقات لوگ بتا دیتے ہیں کہ بھائی یہ بوتل ہے اس میں پانی آپ پینا یہ آپ کے لئے ہے دم کر کے رکھا جائے گا اور یہ پورے دن میں بوتل ختم کر دینا پھر اگلے دن پڑھا جائے ایک سوئی مرتبہ اور اس کے لئے کا لگ سے بوتل لگ دی جائے اس میں وہ پانی پی رہا ہوں وہ بوتل پیئے گلاس میں پیئے آتا گلاس پیئے مرتب یہ کے تین سانسیں جو پینے کا ہے لیکن یہ ضرور ہو کہ اگر آپ نہیں بتاتے تو ایسا نہ ہو کہ وہ تھوڑا پانی بچا ہوا ہو اور وہ پھیک دے بسے بھی پھیکنا نہیں چاہیے لیکن پھر چونکہ اس پر قرآن پاک کی آیت کا دم ہے تو اس پر توریسی کی تاثیر اور بڑھ جاتی ہے اس کی حرمت اس پانی کی حرمت کچھ اور بڑھ جائے گی تو یہ ایسا نہ ہو کہ اسے پھیک دیا جائے اور اس کی کسی بھی طریقے سے بے حرمتی ویسے بھی نہ ہو لیکن پھر جب اس کی قدر اور بڑھ جائے تو مزید دیرم ہے اس پر تعظیم نازم ہے تو اب یہ بھی بات یاد ذہن نشین کرنے کے ایسا نہ ہو کہ ہم پتا جالا کہ اتنی بڑی بوتل بھرتے ہیں وہ بہت زیادہ پیہ پانی پینے والا بندہ آگئے لیکن زیادہ بھرتے ہیں لیکن پتا جالا کسی طرح پیئے ہی نہیں یا وہوں سے بتائیں نہیں وغیرہ وغیرہ پھر ہمارے پر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں ایک تیری کی بوتلیں ہوتی ہیں وہ ہم کسی میں کس میں دم کیا کس میں نہیں کیا باتا ہی نہیں تو یہ چیزیں بڑی چیزہ بات ہیں لوگ خود اتنے سمجھدار الحمدللہ ویسے ہیں لیکن کئی کوئی کفلت نہ ہو جائے اس لیے بتائے جاری یہ بات بس انھی چیزوں کا خیال رکھنا ہے لیکن ان تمام سے پہلے فرائض کی پابندی ضرور کرنی ہے اور روز زکاة حج اگر حج بھی لازم ہو چکا ہے اگر صاحب سے استعداد اتنا ہے کہ حج لازم ہے تو حج یہ بھی فرض ہو گیا اب ان فرائض کی پابندی یہ بیسے ان سب تمام مطاعت سے پہلے ہے اور ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا یہ پرنا اپنی بارکر میں قبول و منظور فرمائے اور ہمیں ہر قسم کے برے افعال سے برے کاموں سے بری صحبت سے محفوظ فرمائے اللہ تعالیٰ اپنا متقی پریزگار بندہ ہمیں بننا نصیب فرمائے اپنے حبیب قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا پک اشک نصیب فرمائے السلام علیکی رسول اللہ وعلا لکھو اصحابکا یا حبیب اللہ